السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام لا ریب دین ہے اس کی کسی بھی تعلیم میں کوئی شک نہیں ہے یہ شکوک و شبہات سے پاک ہے اور انسانی ذہن میں آنے والے سوالات کا ذہنی الجنوں کا یہ شافی جواب دیتا ہے اور انسان کو دستور حیات دے کر زندگی گزارنے کا ایک منحج دیتا ہے جس میں انسان اپنی بندگی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خاص کر دیتا ہے اور اس راہ راست پر چلتا ہوا وہ سرات مستقیم کی ان بلندیوں پر جا پہنچتا ہے کہ اسے عبودیت کا وہ درجہ ملتا ہے جس میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بہت قریب ہو کر اللہ کی بندگی کرتا ہے دین حنیف جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حفاظت فرمائی یہ ہم تک پہنچا بعض لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین میں کچھ ایسے القابات کچھ ایسے واقعات کچھ ایسی حکایات بیان کر دیتے ہیں جن کا اس دین کے اندر کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور بات وہ بڑے بڑے انبیاء کے نام پر بڑے بڑے صحابہ کے نام پر بیان کی جاتی ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیان کی گئی ہیں فلان نے ان کو اس طرح سے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ روایات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں جب ہم عربی مطن کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ کہا گیا ہے بیان کیا گیا ہے روایت کیا گیا ہے ذکر کیا گیا ہے اس طرح کے الفاظ ان کو عربی زبان کے اندر سیغہ تمریز کہا جاتا ہے ایسی روایات ضائف روایات ہوتی ہیں اور ان کو بیان کرنا درست نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر آج کل ایک روایت بہت چل رہی ہے اور ایک صاحب وہ اس کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب زباہ کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو فرشتے جوش سے اور حیرانگی سے یہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید اور جذبہ توحید مزید بڑھا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو نحیف سی آواز میں کہا اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے تو یاد رہے کہ یہ سیغہ تمریز کے ساتھ روایت بیان کی گئی ہے اس میں شک ہے کہ یہ کس نے بیان کی ہے اور پھر جب دین کے اندر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ شکوک و شبہات سے پاک بات کی جاتی ہے انبیاء کی طرف ہم کوئی بھی بات منصوب کریں تو ہمیں اس کا مکمل حوالہ چاہیے ہوتا ہے اس کی سند چاہیے ہوتی ہے پھر اس کی سند کے اوپر اس کی صحت کو اس کے روایت کو دیکھا جاتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ روایت تفسیر کرتبی کے علاوہ روح البیان میں تفسیر ابی مسعود میں فتح البیان فی مقاصد القرآن اور دگر کئیے کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن بہت ساری تلاش کے باوجود ہمیں اس کا جو ہے وہ سند کا کوئی حوالہ یا سند نہیں مل سکی ہے اس لیے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ لم اجد ہو میں اس کو پا نہیں سکا اس کی جو سند ہے وہ ہمیں مل نہیں سکی ہے تو تکبیرات کے حوالے سے جو عجر بیان کیا جاتا ہے اور جو بات بیان کی جاتی ہے وہ نبی علیہ السلام سے اس طرح سے ثابت نہیں ہے جیسا کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے ویسے صحیح الترغیب الترہیب سلسلہ صحیحہ الجامع السغیر اور دیگر کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ کوئی بھی تکبیر کہنے والا ان ایام کے اندر جب تکبیر کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں کہ اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان ایام کے اندر ویسے ہی تکبیرات کو ان کلیمات کو زیادہ کسرت سے پڑنا چاہیے جیسا کہ تبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بزار میں نکل جائے کرتے تھے اور بلند آواسے تکبیرات پڑا کرتے تھے اسی طرح سے امام وحب بن منبع رحمہ اللہ وہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اپنے زمانے میں کہ لوگ اتنی کسرت سے تکبیرات پڑا کرتے تھے کہ گویا سمندر کی لہریں ہوں اور بلند آواسے بازاروں کے اندر پبلک پوائنٹس پر یہ تکبیرات پڑنی چاہیے اور ان کو دھوراتے رہنا چاہیے اس کا بہت زیادہ عجر ہے جیسا کہ میں نے حوالہ دیا الجامعہ السغیر کا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کو عجر دیا جاتا ہے کہ اس کو خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ آپ کے لئے جنت ہے اور جنت کے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے